اسلام آباد روانہ کر دئیے گئے ہیں بھائی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ساجس کر دی ہے ہمارے ساتھ ہم تو بچارے ایک دم انوسنٹ لوگ ہیں اب حالی میں جیسے یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے پاکستان میں اسپیشلی بلوش لیبریشن فرنٹ کی انتشار پسندوں کے آقب میں کے پی کے سے فوجی دستے روانہ کیے گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سیو سمٹ کے سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کس نے کہا تھا کہ ہم تو بھارتی وزرین خارجہ کو بھی دعوت دیتے ہیں لیکن چودہ پندرہ سولہ کو تار سکولوں میں چھوٹیاں ہاتھ چھوٹیاں چھوٹیاں تو نائنٹین فورٹی سیون سے شروع ہوئی تھی بھائی آپ کی اگر آپ کچھ کرتے تو چوبیس دفعہ بینک رفت ہوتے ہیں دیکھیں بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پاکستانیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب ابھی سنبھالنا اس جگہ کو مشکل ہو رہا ہے تب ہی وہ پوری طرح سے ایک کریک ڈاؤن موڈ پہ ہے وہاں پر لیکن وہ کریک ڈاؤن ہوگا نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بلوچستان والے لوگ اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ بھئی enough is enough ابھی ہم اپنے آپ جو کرنا ہے ہم کریں گے صاحب جے شنکر جو پاکستان کو اس سے پہلے ٹارگٹ کرتے رہے اور جنرل سنبھالی سیشن میں بھی انہوں نے پاکستان کو نہیں بخشا اور کہا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بیسیکلی کارما ہے پاکستان کو اپنے ایک دامات کا ہی نتیجہ کہا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک انٹریسٹ کے اندر ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا گیا ہے نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میں الگ الگ سٹیٹ میں بھاری پردرشن شروع ہو گیا ہے پردرشن ایسے سامنے میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں سیو سمیٹ ہونے والا ہے سیو کی سکھر سامنیلن سے پہلے پاکستان کے پردان منتری سہباز شریف نے منگلوار کو کہا کہ پورو پردان منتری عمران خان کی پاکستان تاریخ کے انصاف پی ٹی آئی پارٹی کو دوزہ چودہ کا دھرنا دورانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کے قرار چینی راشت پتی نے اپنی آترہ رد کر دی تھی سیو کا سکھر سامنیلن پندرہ اور سولہ کٹوبر کو اسلام آباد میں ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان میں چائنہ کے خلاف بھاری پردرشن شروع ہو گیا ہے ایک ورسے ادھیک سمیسے راول پنڈے کی آدھیالہ جیل میں بند عمران خان نے اپنی پارٹی سے یہاں ڈی چوک پر ایک ریلی کے آیوجت کرنے کا آہان کیا ہے راشتی راجزہ نے ڈی چوک وہی ستان ہے جہاں پی ٹی آئی نے دوزہ چودہ میں ایک سو چھبیس دنوں کا دھرنا دیا تھا جس کے قرار چین کے راشت پتی سی جنپنگ کو اپنی پاکستان یاترہ استھاگت کرنی پڑی تھی ایک طرف پاکستان میں ہر روز اٹیک ہو رہے ہیں دوسری طرف پاک فوت کے خلاب بھاری پردرشن ہو رہا ہے پاک میڈیا یا یہ بول رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے ایک ڈیکیڈ میں آپ کیا سے کیا چینج ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اگر دس سال پیچھے دیکھیں تو بندے کا ہولیا بھی بدل جاتا ہے وزن زیادہ عورت ہے کام ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ سوچ میں بھی تبدیلی آ جاتے ہیں بڑا کچھ بہتر ہو جاتا ہے اپنی گلتیوں کا احساس ہو جاتا ہے ازالہ کرنے کے پوشش کرتے ہیں اپنے پر کام کرتے ہیں انہر ورک کرتے ہیں استان ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ایک پتہ غلط طرح سے گر جائے اس میں بھی ان کو راہ کی ساجس نظر آتی ہے ہر جگہ ہر طرف سے ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ بھائی بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ساجس کر دی ہے ہمارے ساتھ ہم تو بچارے ایک دم انوسنٹ لوگ ہیں کراچی میں اتنا بڑا بلاسٹ ہوا جس کی رسپونسیبیلٹی بی اے لے نے خود نے لی لیکن پاکستانیوں کا ایک دو نیرٹیو ہے کہ بھائی اس کے بیچھے راہ ہے اس کے بیچھے بھارت ہے اس کے بیچھے بھارت ہماری چائنہ کے ساتھ دوستی تڑھوانے کے لئے کر رہا ہے یہ ایک نیرٹیو آرڈی وہاں پر شروع ہو چکا ہے دیکھیں اس بلاسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی چائنہ بڑا اپسٹ ہے ابھی بولتے تو ایک دو چائنیز ہیں لیکن جو اندر کی خبر ہے کہ بھائی ساتھ سے آٹھ چائنیز مر چکے ہیں بائیس لوگ ابھی بھی critically injured ہیں پاکستانی کتنے گئے وہاں پر اس کے بارے میں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے دیکھیں بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پاکستانیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب ابھی سنبھالنا اس جگہ کو مشکل ہو رہا ہے تب ہی وہ پوری طرح سے ایک crackdown mode پر ہیں وہاں پر لیکن وہ crackdown ہوگا نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بلوچستان والے لوگ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بولا کہ بھائی enough is enough ابھی ہم اپنے آپ جو کرنا ہے ہم کریں گے اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ امریکہ کے بھی کئی نہ کئی ایک interest کے اندر ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے یہ کیوں ہیں یہ بڑا سمپل ہے کیونکہ جو پاکستان کا پنجابی مسلمان ہیں وہ کبھی بھی کسی کا loyal نہیں ہوا ہے تو امریکہ کو بھی یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے جتنا مرضی پیسہ پھینکو پاکستان کے اندر یہ جو پنجابی مسلمان ہیں یہ کبھی بھی کسی کا loyal نہیں رہے گا اور پیسے کھاتا رہے گا اور ہمارے کام کے اوپر الٹے کام کرتا رہے گا سو بلوچستان کی اوپر جو ایک امریکہ کے strategic interest ہے وہ آپ کو بھی دیکھتا ہے کس طرح سے وہ open ہو رہا ہے انہوں نے ایک article اگر آپ دیکھیں آیا تھا intercept magazine کے اندر جہاں پر بولا گیا تھا کہ پاکستان چائنہ سے بات کر رہا ہے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ چائنہ کو پوری طرح سے ہینڈ آور کیا جائے گا اور گوادر میں چائنیز اپنا جو بھی سیٹ اپ اٹ اپ کرنا ہے وہ کرکرا کے آگے جائیں گے جیسی یہ آیا اس کے بعد دیکھئے بلوچستان والے ایکٹیویٹ ہوئے اور فٹا فٹ ان کو چائنیز کو ٹارگٹ کر کے ٹھوکا گیا دیکھیں یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اتنی precise intelligence کی کونسی کانوائے میں کونسی کارڈی کے اندر کونسے کس طرف سے چائنیز والے جا رہے ہیں اور ایک آدمی نے ایک ان کا freedom fighter تھا اس نے ہی ان کو اڑا کے ختم کر دیا یہاں پر دیکھئے جو political unrest بھی چل رہا ہے country کے اندر اور کہیں ہیں کہیں آپ کو یہ دیکھے گا کہ عمران خان کی پارٹی بھی سڑک پر اتری بھی ہے اور اسلام آباد کو پوری طرح سے lockdown کر کے وہاں پر ماشاءاللہ لگا کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی پوری سڑک کی اوپر ہے کافی حد تک وہاں پر political unrest ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی ایم والے ٹھیک ہے پسٹن تحافظ movement جو منظور پشتین کی ایک grouping ہے جو پارٹی ہے جو ان کا set up ہے وہ بھی پاکستان کے اگینس میں کافی کچھ کرنے کی ابھی سوچ رہے ہیں کل گیارہ تاریخ ہے اور کل ایک بہت ہی بڑا جرگا کیا جائے گا جس کو رام ہے لویا جرگا جہاں پر پچھلی باری اگر منظور پشتین کی بات سنیں انہوں نے بڑا بولا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا decision لینے والے ہیں یہاں پر آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ افغانستان نے بھی بولا ہے کہ صاحب یہ جو unrest چل رہا ہے political instability چل رہی ہے پاکستان کے اندر اس سے پورے region پر impact ہوگا اور انہوں نے بولا ہے کسا پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بات کریں اور یہ political violence جو ہے اس کو جرہ کم کرنے کی پوری کوشش کریں اور یہ statement آیا ہے طالبان foreign ministry سے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کس طرف جا رہا ہے دیکھئے پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ موڈی صاحب اور موڈی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو چھوڑنے نہیں مالی ٹھیک ہے یہ تو پتہ ہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے راہ کی ساجش راہ کی ساجش سارا ٹائم ان کے لگی رہتی ہے اور کام تو کافی چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے انڈس ویلی انڈس وارٹریٹی کیوں پر کام چل رہا ہے افغانستان میں کابول ریور پر ڈیم بنایا جا رہا ہے میں کافی ٹائم سے بولنوں کی سب پاکستان کو سکھا سکھا کے مارا جائے گا اب پاکستان کے جو 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 بھی پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتا ہے ان کے آئیڈنٹیٹی کارڈ اور پاسپورٹ کو کینسل کیا جائے گا تاکہ وہ کہیں جہا نہ سکے مطلب پوری طرح سے پی ٹی ایم کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ جاتا جتنا ان چیز کو دباؤ گے یہ اتنی ابرے گی اور اتنا ہی یہ آگے چاہے گی اب تو رومر چل رہا ہے کہ عمران خان کی پی ٹی ایم اور یہ پی ٹی ایم دونوں ساتھ میں بیٹھ کے پاکستان کی ناک میں دھم کرنے والے ہیں انتخاب کرنا پھر آپ کو یادوں کا ابھی جب انہوں نے تجاج کیا تھا کس نے کہا تھا کہ ہم تو بھارتی وزرین خارجہ کو بھی دعوت دیتے ہیں بیشتر سیف نہیں بولا تھا شاید کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں مطلب یہ ہوش و حواس میں دی جاری ہوتی ہیں ایسی سٹیٹمنٹس یہ تو خیر بہت زیادہ نون سیریس ایٹیٹوڈ ہے ایک طرف تو ہم اپنی خودمختاری کی بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ جیسا ملک بھی مداخلت نہ کرے اگر کہیں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہم بڑا برا بناتے ہیں اور دوسری طرف پارلیمان کی بڑی جماعت اس کا ایک صوبے کا ترجمان اس طرح کی گفتگو کرے ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ ہے سر پر امریکہ میں انہیں کے کچھ لوگ ہیں شباز گل ٹائپ جو کی لابنگ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ہماری تاریخ ہے کم از کم وہ ہندوستان جیسی تو نہیں ہے بہت اگر وہاں سے بھی گفتگو ہوتی تو ہم اس کو برا مناتے ہیں ہم سمجھتے کہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں کسی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور یہاں پہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایک کانفرنس میں آ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے دھرنے میں آ کے شریک ہو ہمارے ساتھ کھڑا میں اس پارٹی کے بارے سے بات کر دی بیٹی آئی کی بات میں ایک شریک کر رہیتی مطلب ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے ٹرگر کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ یا پھر کشمیر کے وہ ایک کروڑ کے جو شہید ہوئے ہیں آج بھی کتنے ہیں کہ جو ایک مزرے بلائف گزار رہے ہیں آپ بنیادی طور پر ان لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں